اگر اپن فجر پڑھتے ہی نہیں اپنی بیماری ہے اپنے کو فجر پڑھنا ہوتا نہیں ہم ان ذکر کہاں سے کریں گے دنیا کہاں سے اپن خدا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیئے دنیا ہمارے سامنے جھکنا چھوڑ دیئے ہم خدا سے اکڑ گئے دولت ہم سے اکڑ گئی ہم خدا سے اکڑ گئے عزت نام مرتبہ شہرت خوشیاں رحمتیں برکتیں سب ہم سے دور ہو گئی ہم جب اس رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا شروع کریں گے اس کے سامنے جھکیں گے اسے بیٹھ کر کچھ پکاریں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ اتا پڑھنا سو مرتبہ صرف سو مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اتا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا دولت کاروبار تجارت دنیا کی سارے خوشیاں ایسے سر جھکا کے وہ بندے کے پاس آئیں گے ایسا سر جھکا کہیں گے سر جھکا کہیں گے ایسا اس کے پاس مگر اپن فجر پڑھتے ہی نہیں اپنی بیماری ہے اپنے کو فجر پڑھنا ہوتا نہیں اپنے ذکر کہاں سے کریں گے دنیا کہاں سے اپن خدا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیے دنیا ہمارے سامنے جھکنا چھوڑ دیے ہم خدا سے اکڑ گئے دولت ہم سے اکڑ گئی ہم خدا سے اکڑ گئے عزت نام مرتبہ شہرت خوشیاں رحمتیں برکتیں صبح ہم سے دور ہو گئی ہم جب اس رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا شروع کریں گے اس کے سامنے جھکیں گے اسے بیٹھ کر کچھ پکاریں گے سنت میں چار مرتبہ سجدے ہیں فرض میں چار مرتبہ سجدے ہیں چار مرتبہ پہلے جھکنا ہے چار مرتبہ بعد میں جھکنا ہے سنت میں چار بار دو رکت میں چار سجدے دو رکت فرض میں چار سجدے چار بار پہلے جھکیں چار بار بعد میں جھکیں بیچ میں صبحان اللہ و 좋یہمدی سبحان اللہ لازیم استغفراللہ پڑھ لے اللہ کہہ رہا ہے تو میرے سامنے جھکتا رہا اب دنیا کو میں تیرے سامنے جھک آتا رہوں گا دولت تیرے سامنے جھکی آئے گی میرے بندے تو ذرا میرا تو بن جا میری طرف آ تو جا مجھے پکار مجھے یاد کر میرا ذکار کر کرنے کو تیار نہیں ہے اب میں اتنے بات نہ بتا رہو نا پٹھے پورے سن رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی ہمارے جنے دیاں تو نعرے بھی لگاتے پٹھے ارے بے وقوف قالی سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنا کمال نہیں ہے عمل کرنا کمال ہے عمل کرنا کمال کی بات ہے اب اتنے سوپ سن رہے ہیں پٹھے کل فجر میں دیکھو پھر مسجد خالی رہتی ہے کیا بھی بولو تم سب پہ گار بات آئے مل صاحب شیطان اپنا بھائی ہے ہم تو شیطان کے غلام ہیں استغفراللہ کئی لوگوں کو میں بور رہا ہوں داڑیاں چھوڑو رہے ہر جمعہ پٹھا شیف بنا کے آتا برابر ہاں اس تو نقصبندی صاحب کی انگار لگانا ایک لگانا ہے وہ لاؤ جمعہ کو شیف بناتے بھی پٹھے ہیں استغفراللہ کافر کیا کر رہے ہیں جمعہ کے دن نیا فلم بولو جی نہیں نہیں بولتے تم لگا اپنے بات آئے تو نہیں بولتے تم لگا انہیں اتوار کا ماننے والا مگر فلم کس دن ریلیس کرتا جمعہ کے دن انہیں ہفتے کا ماننے والا مگر فلم کونسے دن ریلیس کرتا جمعہ کے دن کیوں تاکہ مسلمانوں کے جمعہ کی عظمت و احترام قتم ہو اچھا کونسے ڈیم پہ ریلیس کرتا یہ بھی لوگمت نائٹ شو ریلیس کرتا بولو جی میں تو گیا نہیں آج تک تم لگوں کو معلوم تم لگا بولو کب شو کر ریلیس ہوتا ہو پہلا شو کب ہی کہتا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بحث میں اتنی شرارت ہے حضرت بندہ نواز کیا کرے سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہننے والے بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کرے تو لوگاں پوچھے سرکار سیدھے ہاتھ میں پہننا سنت ہے بائیں ہاتھ میں کئی کو پہن رہے ہیں تو بولے ایک گشتاخے اہلِ بیت کو میں انگوٹی سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہوئے دیکھا تو اس کا توڑ کر میں بائیں ہاتھ میں پہن روم لے مطلب یہ ہے کہ بدماشوں کا توڑ کرو انہیں تمہارے مذہب کو توڑنا چاہ رہا تمہارے مذہب کی تظلیل کرنا چاہ رہا تمہارے مخدس دن مخدس وقت کا شرارت میں مبتلا کرنا چاہ رہا تو تم ایسے بن جاؤ تاکہ یہ مخدس دن یہ مخدس وقت یہ مخدس چیزوں کی تو مذہبت بیان کرنے لگو اس کی شان ظاہر کرنے لگو تاکہ دنیا تمہارے اچھائیوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے یہ کرنے کے بجائے ہمارے پتھے ان سے زیادہ ختمہ کے بھئے ان سے زیادہ انہیں تو بھی جمعہ کے دن فلم ریلیس کر رہا انہیں مذہب کو آرہا اللہ کے گھر کو جمعہ کے دن شیف بنا کے آرہا تو میں سنچا انہیں بتر ہیں انہیں بتر ہیں انہیں تو کافر رہ کے کر رہا انہیں کیا بتر ہیں تو مسلمان ہو کے کر رہا تو اس سے زیادہ بتر ہیں